موسیقی میں بھی آپ نمائی طور پر بلائے گئے ہیں اور رسائیت اپنے بھی ان کا اپنا ایک الگ مقام ہے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے اپنے آپ کے بجنور کے ایک ایسے نمائندہ شاعر جس نے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے غیر مسلم شورہ ایک وقت تھا کہ جب آکے جذباتی شعر پڑھ کے یا کسی خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے ایک الگ طرح کی شاعری سناتے تھے اور داد حاصل کر لیتے تھے لیکن اس وقت میں بھی مہندر سنگھ اشک صاحب کی زبان سے کبھی کوئی ذہنی استصال کرنے والا شعر نہیں پڑا گیا انہوں نے ہمیشہ غزل کے شاعری کی ہے اور اس لیے ہی اہلِ عدب اہلِ علم حضرات ان کی شاعری کے لیے اپنی رائے بہت معتبر رکھتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں ورنہ شاعری الگ چیز ہوتی ہے ذہنی ہپنوٹائز کرنا الگ چیز ہوتا ہے میں اس لیے مہندر صاحب کی بہت قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے کبھی غزل کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑا جب غزل کے مشاعریں آئے ہیں تب غزل سنائیے بڑے ہی عدب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ان کے بہت سے شیر مجھے آدھیں لیکن وہ اپنی زبان سے سنائیں گے تو اچھا لگے گا آئیے گزارش کرتے ہیں جناب مہندر سنگھ صاحب سے کہ تشریف نائے اور اپنے کلام سے نوائے حضرات یہ بھی سچ ہے کہ میرے حصے میں بہت کم لوگ آتے ہیں مگر اس لیے بھی کم نہیں آتے لیکن مبارک بات پیش کرتا ہوں ننوہ شان صاحب کے خدمت میں گئے ایسے معاول میں ایسے موسم میں بھی انہوں نے مشاہرہ کرا دیا یہ باقی ان کے حسنا بزائی ہوئی چاہیے میں انہوں نے دعا بھی دیتا ہوں اور انہوں نے دعائیں بھی دیتا ہوں استاذ آپ کے حصے میں ہمیں آپ پڑھئے پڑھتے رہیے اور اللہ آپ کی عمرت پر نہیں اب تو زبانہ ختم ہوگی اب تو یہ ہے بس یہ کہ وہ جو لوگ رہتے ہیں وہ ہوتے بہت سے مجید ہیں اکشیر سمجھتا ہے یہ اچھی بات سنیے ارس کے آگے یہ ڈالیا پیڑوں کی پریشان نہ ہو جائیں یہ ڈالیا یہ ڈالیا پیڑوں کی پریشان نہ ہو جائیں پنچھی بھی کہیں ہندو مسلمان نہ ہو جائیں پنچھی بھی کہیں ہندو مسلمان نہ ہو جائیں پنچھی بھی کہیں ہندو مسلمان نہ ہو جائیں اور اس نفرتوں کی آگ کے سہلاب کو روکو اس نفرتوں کی آگ کے سہلاب کو روکو برسوں میں بسی بستیاں ویران نہ ہو جائیں برسوں میں بسی بستیاں ویران نہ ہو جائیں دیکھیں مجھے کچھ شہر یاد آئے دس اردو کے زوال میں جہاں دوسری طرف سے سازش رہے ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن ہمارا اپنا بھی بہت بڑا قصور ہے اس میں دور آئے رہی ہیں ہم اردو والے بھی اس کے یہ قصور آ رہے ہیں لیکن چونکہ کوئی گورنمنٹ پروڈکشن نہیں ہے روزگار سے چونکہ بھی زباد نہیں ہے اس کی بھی زیادہ رخصان ہمیں اٹھانا پڑھا میں ایک بات اور دوسری طرف سے اس کا بات ہوں ملاہ فرمائے لیکن جس محبت سے آپ سمجھ رہے ہیں یہ چاہیے ہوئے سنویے شاند میاں سر پہ رکھی ہوئی دستار بھی گر جائے گی سر پہ رکھی ہوئی دستار بھی گر جائے گی سر پہ رکھی ہوئی دستار بھی گر جائے گی ہم سے الجو گے تو سرکار بھی گر جائے گی سر پہ رکھی ہوئی دستار بھی گر جائے گی ہم سے الجو گے تو سرکار بھی گر جائے گی اب یہ دو شیر سوڑی ہے ہم سے الجو گے تو سرکار بھی گر جائے گی روز آتے رہے یوسف کے خریدار اگر روز آتے رہے روز آتے رہے روز آتے رہے یوسف کے خریدار اگر ایک دن قیمت بازار بھگری جائے گی روز آتے رہے یوسف کے خریدار ایک دن قیمت بازار بھگری جائے گی اور جنگ ہے جنگ میں رشتے نہیں دیکھے جاتے ہیں ہاتھ کھاپے گا تو تلوار بھگری جائے گی ہاتھ کھاپے گا تو تلوار بھی گھر جائے گی اصل میں سب سے یہ دیکھ رہا تھا کہ جب بھی کوئی اچھی غزل آتی تھی شروع تلے کے اب تک جمال حسن پلو تلے کے ندیم شاہد تک تو لوگوں نے بہت سراحہ ہوسے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں غزل کو اصل غزل جو ہے اسے پسند کرتے ہیں لوگ میں صرف ایک مطلب ایک شہر اس کے بعد غزل تلالہ سلامت ہمائیے از کرتا ہوں کہ غزل کا غزل کا تو سر پر ضرور رکھا ہے غزل کا تلالہ سر پر ضرور رکھا ہے مگر خدا نے تکبر سے دور رکھا ہے مہت اچھا ہے مگر خدا نے مگر خدا نے تکبر سے دور رکھا ہے اور میں چیخ چیخ کے کہتا رہا عدالت سے یہ میرے سامنے کس کا قصور رکھا ہے پھر ہوگی ذہمت پھر ذہمت ہوگی میں چیخ چیخ کے کہتا رہا یہ میرے سامنے کس کا قصور رکھا ہے کیا کہنے بلکت آجا گا سنیے مطلع ہے کہ تم ساہی ادھر سے کوئی گزرا ہے کہ تم ہو کیا کہنے تم ساہی ادھر سے کوئی گزرا ہے کہ تم ہو بادل سلکتے دست پہ برسا ہے کہ تم ہو بہت اچھا ہے استاد تم ساہی ادھر سے کوئی گزرا ہے کہ تم ہو بادل سلکتے دست پہ برسا ہے کہ تم ہو اچھا ہے 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 خوابوں کی دنیا ہے کہ میں ہوں اچھا ہے 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 اچھ میرے دروازے پہ دیتے ہوئے دستک تم ہو بھی نہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تم ہو کیا کہنے زندہ بعد وا 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 ہر شب میرے دروازے پہ دیتے ہوئے دستک تم ہو بھی نہیں اور یہ لگتا ہے ہر شب میرے دروازے پہ دیتے ہوئے دستک تم ہو بھی نہیں اور یہ لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم ہو ایک رکس سرے سہنے تمنہ ہوا جاری ایک رکس سرے سہنے تمنہ ہوا جاری مہتاب آسمان سے اترا ہے کہ تم ہو بہت اچھا ہے ایک رکس سرے سہنے تمنہ ہوا جاری مہتاب آسمان سے اترا ہے کہ تم ہو اب شیر سنویہ حضرات محسوس کرنے آشان ہے مہتاب آسمان سے اترا ہے کہ تم ہو پہلے کی طرح اب بھی پریشاہ میری خاطر ہے پہلے کی طرح اب بھی پریشاہ میری خاطر ہے تم کچھ بھی کہو مجھ کو بھروزہ ہے کہ تم ہو پہلے کی طرح اب بھی پریشاہ میری خاطر ہے تم کچھ بھی کہو مجھ کو بھروزہ ہے کہ تم ہو تم کچھ بھی کہو مجھ کو بھروزہ ہے کہ تم ہو اور یہ نرم انگلیاں میری دیکھی ہوئی سی ہیں یہ نرم انگلیاں میری دیکھی ہوئی سی ہیں جانے جہاں یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو یہ نرم انگلیاں میری دیکھی ہوئی سی ہیں جانے جہاں یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو ہر شب میرے دروازے پہ دیتے ہوئے دستک تم ہو بھی رہی ہے اور مجھے لگتا آئے گا اچھا آپ وہ دو چار شیر سنا دیں سچاک پہن کر نکلا بس دو چین شیر پہن کر نکلا اچھا یار بڑی سخت ہے سنیے ہاں مطلب ہے کہ سخت خردہ تنے ادراک پہن کر نکلا زخم خردہ تنے ادراک پہن کر نکلا کون یہ جاموے سچاک پہن کر نکلا زخم خردہ تنے ادراک پہن کر نکلا کون یہ جاموے سچاک پہن کر نکلا اور ٹوٹنے والی ہے پھر آج قیامت کو ہی آج پھر وہ نہیں پوشاک پہن کر نکلا چھوٹنے والی ہے پھر آج قیامت کو ہی آج پھر وہ نے یہ پوشاک پہن کر نکلا اور اپنے گھر میں بھی جیسے گھر میں بھی کئی دن کا سفر تھا میرا جیسے گھر میں بھی کئی دن کا سفر تھا میرا اپنے قدموں ہی کی میں خاک پہن کر نکلا اپنے قدموں ہی اور یہ آخری شیر طوش بہت پیارا بیٹا ہے میرا اس کی فرمائش معمولی نہیں ہوتی ہے لیکن کیا کروں کہ زورت بھارا اپنے قدموں ہی کی میں خاک پہن کر نکلا دیکھیں کہ نات پاک کے رنگ میں شیر ہو گیا اب سن لی جانا توجہ کو ساتھ عزیز بھائی اپنے قدموں ہی کی میں خاک پہن کر نکلا اس کے سینے میں تھا بھٹکے ہوئے انسان کا غم اس کے سینے میں تھا بھٹکے ہوئے انسان کا غم وہ زمین کے لئے افلاق پہن کر نکلا اس کے سینے میں تھا بھٹکے ہوئے انسان وہ زمین کے لئے افلاق پہن کر نکلا اور کامیابی کا میری جشن بنانے کے لئے کامیابی کا میری جشن بنانے کے لئے ہر کوئی عذب غمنات پہن کر نکلا بھٹکے ہوئے انسان کے لئے